بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزوں سے نوازا تھا اسی میں سے سب سے بڑا کرشمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی کیونکہ وہ بن باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نہانی کی خاطر غسل خانے میں گئی ابھی وہ اندر پہنچی ہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ ڈر گئی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی مریم ڈرو مت میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہو حضرت مریم نے پوچھا کہ تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے جبرائیل ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور کسی مرد نے مجھے آج تک چھوا بھی نہیں ہے تو میرے پیٹ میں بچہ کیسے ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ تمہاری نظر میں مشکل کام ہوگا لیکن اللہ کے لئے یہ کرنا بلکل آسان ہے اور پھر حضرت جبرائیل دو قدم آگے بڑھے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم ڈرو مت میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہو اور پھر حضرت جبرائیل نے مریم علیہ السلام کے آستین میں ایک افوک ماری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک بچہ آ گیا اب اگر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو پورے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں لئے اٹھائے پھرتی تو گھر اور محلے والے برا بھلا کہتے اور الزام لگاتے کہ تو کسی مرد کے ساتھ زنا کر کے آئی ہے تب ہی تو تمہارے پیٹ میں یہ بچہ ہے اسی لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسری فونک ماری اور پھر اللہ کی قدرت سے اس بچے کی نو مہینے کی مدت کچھ ہی سیکنڈز میں پوری ہو گئی اچانک اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کے پیدا ہونے کا درد اٹھا تو حضرت مریم درد سے پریشان ہو کر ایک خجور کے پیڑ کے پاس آ گئی اور پھر اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کو جنم دیا یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تو اٹھی کہ اب میں اپنے گاؤ محلے والوں کو کیا جواب دوں گی سب لوگ میرے اوپر غندہ الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میں کسی غیر مرد سے زنا کر کے آئی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم سے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی پریشان نہ ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت مریم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ہے کہ اے جبرائیل مجھے بھوک لگی ہے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی نکلنے لگا پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس خجور کے پیڑ کو ہلائیے آپ کے پاس خجوریں گریں گی حضرت مریم نے کہا کہ اے جبرائیل میں تو ایک عورت ہوں میرے اندر اتنی طاقت کہا کہ اس خجور کے پیڑ کو ہلا سکو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم تم اس خجور کے پیڑ کو ہلا کر تو دیکھو اللہ اپنی قدرت سے اس خجور کے پیڑ سے خجوروں کی بارش فرمائے گا پھر حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی خجور کے پیڑ پر ہاتھ رکھا تو اوپر سے خود و خود خجوریں نیچے گرنے لگی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ ان خجوروں کو خاؤ اور پیو اور اللہ پر بھروسہ رکھو تمہارا اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا حضرت مریم علیہ السلام نے خجوریں خوا کر پانی پیا اور پھر کہا کہ اے جبرائیل میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھاؤں گی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم اللہ کا حکم ہے کہ تم اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاؤ اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو تم کوئی جواب نہ دینا اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزہ ہو اسی لئے میں بات نہیں کر سکتی بنی اسرائیل میں روزے کی حالت میں بات کرنا حرام تھا اسے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا اللہ کے حکم پر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں پہنچی ہاتھ میں بچہ دیکھ کر گھر والے سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے مریم یہ کس کا بچہ ہے ہم تو تجھے بہت نیک لڑکی سمجھتے تھے لیکن تُو نے تو کسی مرد کے ساتھ ایسا زندہ کام کیا اے مریم تمہارے باپ تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑی پرہزگار اور اللہ والی بندی تھی تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے آخر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزہ ہو اور بات نہیں کر سکتی پر اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لو لوگوں نے کہا اے مریم کیا تم ہمیں بے وکوف سمجھتی ہو آج کا پیدا ہوا بچہ وہ ہماری باتوں کا کیا جواب دے گا ابھی لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کی وہ گود میں دودھ پیتا بچہ تیز آواز سے بولنے لگا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بن باپ کے پیدا کیا ہے میں عیسی بن مریم ہوں اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہو نماز و زکاة ادا کرتا رہو اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کی نافرمانی نہ کرو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا پیارے دوستو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے راستے میں نہایت لطیف خوشبو آئی تمام لوگوں نے قصدن اسے سنگھا اور آپ نے ناک بند کر لی آگے چل کر ایک نہایت ہی تیز بدبو آئی سب نے ناک بند کر لی مگر آپ نے ناک بند نہیں کی لوگوں نے سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا گیا وہ نیمت تھی میں نے خوف کیا کہ شاید میں اس کا شکریہ آدھا نہ کر سکو اور یہ بلا تھی اس پر میں نے سب رکھیا سبحان اللہ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اس واقعے کو یعنی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات فیلانہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے اور ہم سے جڑ جائیے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ